دوستوں ہتیاروں کے شیطر میں ترکی دنیا کا سب سے طاقتور مسلم دیش ہے اس کے آرمی سے لے کر اس کے ویپنز بنانے والی کمپنیاں تک وقت کے ساتھ ساتھ خود کو موٹیفائی کرتی جا رہی ہیں اور اسی کرم میں دو ہزار تئیس کی شروعات میں ہی ترکی نے ایک بڑا دعو کھیل کر دنیا کو حیران کر دیا ہے جیہاں دوستو ترکی نے ایک ایسا خطرناک ڈرون بنایا ہے جو آنے والے وقت ید نیتیوں کو پوری طرح سے چینج کر سکتا ہے اور ایسے خطرناک ڈرون کو بنانے والا ترکی دنیا کا پہلا دیش بن گیا ہے جیہاں دوستو آرہی خبر کے مطابق ترکی نے ہوا سے ہوا میں وار کرنے والے ایک نئے ڈرون کا نرمان کیا ہے یہ ڈرون جیٹ انجن سے لیس ہے جو کافی تیز سپیڈ سے اڑ سکتا ہے دیکھنے میں یہ ڈرون پانچوی پیڑی کے کسی لڑا کو ویمان کی طرح نظر آ رہا ہے اس ڈرون کا نام کیزی لیلما ہے آئیے جانتے ہیں اس ڈرون کی کیا ٹیکنالوجی ہے اور کیوں اسے دنیا کا اب تک کا سب سے خطرناک ڈرون بتایا جا رہا ہے دوستو ترکی کی ڈرون بنانے والی کمپنی بائیکر کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر نے کہا ہے کہ کیزی لیلما ڈرون نے اپنی پہلی اڑان سفلتہ پور وقت پوری کر لی ہے یہ ڈرون ترکی کے باقی ڈرون کے مقابلے کافی تیز ہے جو زیادہ مسائلوں کے ساتھ اڑان بھر سکتا ہے جیٹ انجن سے لیس ترکی کا یہ نیا ڈرون باہر سے دیکھنے میں پانچوی پیڑی کے کسی لڑا کو ویمان کی طرح نظر آتا ہے بائیکر کا کہنا ہے کہ پارمپرک ڈرون میشنز کے علاوہ کیزی لیلما ہوا سے ہوا میں وار کرنے میں بھی سکشم ہوگا ابھی تک ڈرون کو ایسے آپریشن کے لیے اپیوپ نہیں مانا جاتا تھا جانکار بتا رہے ہیں کہ ترکی کا یہ ڈرون اب تک اس کے دوارہ بنائے گئے ڈرونز میں سے سب سے زیادہ خطرناک اور وناشکاری ثابت ہوگا آپ کو بتا دیں ترکی کے دوارہ بنائے گئے ڈرونز کی مانگ دنیا بھر میں ہے اور وہ ہتیاروں کے شیطر میں بہت آگے نکل چکا ہے چاہے ارمینیا ازربیجان کے بیچ لڑی گئی جنگ ہو یا روس اور یکرین کے بیچ جاری یود ان دونوں ہی یودوں میں میڈ ان ترکی ڈرونز نے بازی پلٹ کر رکھ دی ہے اس کی طاقت میں بھی بھارے اضافہ ہوا ہے دوستو یہ دو ہزار تیس کی شروعات ہے جانکاروں کی معنی تو یہ سال ترکی کے لحاظ سے پہترین رہنے والا ہے آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی ترکی کے ڈرونز کی وشو میں سب سے زیادہ مانگ ہیں ترکی کے ڈرونز کی سب سے خاص وشیشتہ یہ ہے کہ اس کے دوارہ بنائے گئے ڈرونز بہت سستے اور پربھاوشالی ہوتے ہیں اور اسی لیے اس کے دوارہ بنائے گئے ڈرونز کی مانگ پوری دنیا میں ہیں ترکی کے بائی ریکٹر ٹی بی ٹو ڈرون نے روس یکرین یود کی تصویر ہی بدل ڈالی ہے یکرین نے اسی ڈرون کی مدد سے روس کے کئی سینے ٹھکانوں یود پوتو اور بختربند گاڑیوں کو نشانہ بنایا ہے اس کے علاوہ ارمینیا، ازربائیجان، یود میں بھی اس ڈرون کا استعمال ہوا تھا آپ کو بتا دیں کہ اس ڈرون نے ترکی کی طرف سے لیبیا، سیریا اور عراق میں بھی اپنی شمتہ کو ثابت کیا ہے ایسے میں ملیشیا، انڈونیشیا جیسے دیش بھی اس ڈرون کو خرید رہے ہیں سنیوک عرب امیرات کو ایسے بیس ڈرون پہلے ہی سوپے جا چکے ہیں دوستو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ترکی ہتھیاروں کے شیطر میں کتنا مضبوط ہو چکا ہے اور اس بات میں کوئی دورائیں نہیں ہیں کہ آنے والے بھویشے میں یہ اور بھی زیادہ مضبوط دیش بن کر ابرے گا